اسلام علیکم دوستو یہ دو کنال کا گھر ہے جس کی لوکیشن ڈی اچ اے فیسکس لاہور ہے کلاسیکل ڈیزائن میں اس گھر کو تیار کیا گیا ہے اور کالٹی وائز بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ پورے گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جی گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کار ریم اور اسی طریقے سے یہ جی مین گیٹ آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں فرنٹ ایڈیویشن آپ کو اندر ڈیٹیل سے دکھا دیتے ہیں یہ جی اس کا گراج ہے جس میں تین سے چار بڑی گاڑیاں آپ بالکل آسانی سے کھڑی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جی اس سائیڈ پہ انٹرنل لون آ جاتا ہے اور یہ لون آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ جی لون میں آپ آفشار سسٹم دیکھ سکتے ہیں یہ گھر دو کنال ایریے پر مشتمل ہے اس کی لوکیشن ڈی اچ اے فیسکس لاہور ہے یہ آپ کو اس کا لون دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں اور یہاں سے آپ کو اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن دکھا دیتے ہیں یہ جی اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے کلاسیکل ڈیزائن میں اس گھر کو تیار کیا گیا ہے اور اس گھر میں تینوں سائیڈوں پہ آپ کو پانچ فٹ کی گلی مل جاتی ہے یہ جی اس کا لون ہے اور پرائز کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی مناسب ہے مین بلے وارڈ کے یہ گھر ہے اور ڈی ایچ اے فیسکس اس کی لوکیشن ہے یہ آپ کو گھر کی مین انٹرز دکھاتے چلیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹس لگائے گئی ہیں اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں گھر کے اندر اندر جاتے ہی ڈبل ہائٹس لوبی آ جاتی ہے اندر یہ رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم ہے اور اسی طریقے سے اوپر جانے کے لئے سیڑیاں ہیں بلکل سامنے ٹی وی لانچ میں جانے کے لئے رستہ اور بلکل اس کے سہاتھی پاورڈر روم اور یہ جی ڈائننگ گئریا اور یہ جی آپ کو لوبی کا فلیو دکھاتے چلیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت فانوس آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں یہ ڈرائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت وال ڈیزائن اور پورے گر میں آپ کو ائر کنڈیشن لگے ہوئے مل جائیں گے پھر یہ دوسری سائیڈ پہ جی ونڈو اور یہ جی فانوس اس کے بعد آپ کو یہی سے لیے چلتے ہیں سامنے ڈائننگ گئریا میں یہ جی ڈائننگ گئریا ہے ڈائننگ گئریا میں ونڈو اور اسی طریقے سے بہت خوبصورت وال ڈیزائن اوپر بہت خوبصورت فانوس اور یہ دوسری سائیڈ پہ پاورڈر روم کیچن کے لیے یہی سے آپ کو ایکسس مل جاتی ہے اور یہ جی ڈائننگ کا فل یو نیچے ٹائل وارک اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد آپ کو ڈائننگ گئریا سے لیے چلتے ہیں واپس لوبی میں اور لوبی سے پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے پاورڈر روم میں اچھا یہ اس ایرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائیڈ پہ ڈائننگ گئریا ہے بلکل درمیان میں پاورڈر روم ہے اور اسی طریقے سے یہ دوسری سائیڈ پہ کچن کے لیے دستہ بن جاتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے چلیں یہ جی اس کے پاورڈر روم ہے یہ جی کموٹ ایریا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے لیے چلتے ہیں واپس سے لوبی میں اور پھر لوبی سے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ ٹی وی لانچ ہے یہ جی ٹی وی لانچ میں اس سائیڈ پہ کچن اور اسی طریقے سے فائر پلیس بلکل سامنے ونڈو اور یہ دوسری سائیڈ پہ ایلسٹی پوائنٹ اور اسی طریقے سے بلکل سامنے پیشو جس میں دو بیڈ رومز ہیں اور یہ آپ کو ٹی وی لانچ دوسری سائیڈ سے دکھاتے ہیں چلیں یہ جی کچن باہر ڈبل ہائٹس لوبی اور اسی طریقے سے بلکل سامنے پیشو اور یہ جی ایلسٹی پوائنٹ یہ جی ٹی وی لانچ میں نیچے ٹائل رکھ پورے گھر میں دو فور چار فور ٹائلز کے استعمال کیا گیا ہے بلکل سامنے ایلسٹی پوائنٹ اور یہ جی اوپر سیلنگ ڈزائن اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے والے پورشن کے کچن میں اس کے دو کچن نیچے والے پورشن میں ہے اور یہ کچن آپ کو اوپر مل جاتا ہے یہ کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈور فریج مایکرو ویو اون مکمل آپ کو یہاں پیسے سیز مل جاتی ہیں بلکل سامنے دوسرا کچن اور یہ اس ہائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائز کے حساب سے کافی آپ کو یہ بڑے کچن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جی کچن میں فانوس وڈورک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کچن کو ڈزائن کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ سامنے ڈبل ڈور فریج وغیرہ اور باہر ڈائننگ ایریہ سے ایکسس اور یہ دوسری سائیڈ پر ٹی وی لانچ ایریہ اور یہ جی کچن میں ونڈو اس کے بعد آپ کو یہی سے لیے چلتے ہیں کچن کے ساتھ ہی جو دوسرا سرویس کچن ہے اس میں یہ کچن کے ساتھ ہی سرویس کچن ہے آپ کو اس میں لے کے آتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کچن کو بھی ڈزائن کیا گیا ہے وڈورک آپ کے سامنے ہے بہترین آلہ کام کیا گیا ہے اور یہ کچن کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں باہر یہاں سے گلی کو ایکسس مل جاتی ہے اور یہ جی لانڈری ایریہ اس کے بعد آپ کو کچن سے لیے چلتے ہیں باہر ٹی وی لانچ ایریہ میں اور پھر ٹی وی لانچ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں جی نیچے والے پورشن کے بیڈ رومز میں یہ ٹی وی لانچ ایریہ ہے یہ جی نیچے والے پورشن کا ماسٹر بیڈ روم ہے یہ جی بیڈ روم ہے ایڈ سی ڈی پوائنٹ اور اسی طریقے سے بلکل سامنے ونڈو اور یہ جی خوبصورت وال ڈیزائن وال پوشش کے ساتھ اور یہی سائیڈ پر ٹی واش روم یہ بیڈ روم میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں وڈین فلور ہے بلکل سامنے خوبصورت پوشش اور یہ جی بیڈ روم میں اوپر سیلنگ ڈیزائن فانوز کے ساتھ بلکل سامنے ایل سی ڈی پوائنٹ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں ڈریسنگ ایریہ میں اور اٹیج واش روم میں یہ جی سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریسنگ اور اسی طریقے سے یہ دوسری سائیڈ پر ٹیج واش روم اور یہ اس سائیڈ پر پھر سے ڈریسنگ دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے واش روم میں یہ جی جگوزی بات ہے اور اسی طریقے سے یہ بیسن ایریہ اور یہ دوسری سائیڈ پر شاور ایریہ جس کو کیبن کی صورت میں بلکل سیپریٹ رکھا گیا ہے یہ جی بیسن ایریہ اور یہ کموٹ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں باہر سے بیڈ روم میں اور پھر اس بیڈ روم سے آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے والے پورشن کے دوسرے بیڈ روم میں یہ جی نیچے والے پورشن کے دوسرا بیڈ روم ہے اس میں یہ ایل سیڈ پوائنٹ اور اسی طریقے سے بلکل سامنے ونڈو اور یہ جی خسرت والل دیزائن اور یہ جی بیڈ روم میں نیچے وڈین فلور اور یہ فل ویو پر سیلنگ ڈزائن اس کے بعد آپ کو اس بیڈ روم کے اٹیج واش روم میں لیے چلتے ہیں اس بیڈ روم میں بھی آپ کو دونوں سائیڈوں پر ڈریسنگ ایریہ مل جاتا ہے اسی طریقے سے اٹیج واش روم اور یہ جی پھر سے ڈریسنگ اور یہ اس بیڈ روم کا اٹیج واش روم یہ اس واش روم میں بیسن ایریہ اور اسی طریقے سے یہ کمونٹ اور یہ جی شاور ایریہ جس کو کیبن کی صورت میں بلکل سائیڈ رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ کو اس بیڈ روم سے لیے چلتے ہیں واپس سے باہر اور پھر آپ کو اوپر فرس لور پر لیے چلتے ہیں یہ جی ہم پھر سے آگئے ہیں ٹیوی لانچ ایریہ میں اور یہ ٹیوی لانچ سے آپ کو لے کے آگئے ہیں ادھر ڈبل ہائٹس لابی میں اور یہ ہی سے آپ کو لیے چلتے ہیں اوپر فرس فلور پر یہ جی ہم آگئے ہیں اوپر اس کے فرس فلور پر یہاں سے آپ کو فانوس دکھاتے چلیں یہ دبل ہائٹس لابی کا فانوس ہے اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ والا بیڈ روم اس بیڈ روم کا آپ ایزہ گیش روم بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہی سائیڈ پر اندر ٹیوی لانچ ایریہ اب کو لیے چلتے ہیں فرنٹ والے بیڈ روم میں اس بیڈ روم میں یہ ایٹس لی پوائنٹ بالکل سامنے دریسنگ ایریہ ونڈو یہ اس سائیڈ پر والپ کو وارٹ یہ جی ایٹس لی پوائنٹ اور یہ جی خسرت والڈ ڈیزائن اور یہ جی نیچے پوٹ این فلور اور اسی طریقے سے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اور یہ جی دریسنگ ایریہ اور اٹیچ وارس روم یہ اس سائیڈ پر اٹیچ وارس روم یہ وارٹسرو میں آپ شاور ایریا دیکھ سکتے ہیں بلکل سیپریٹ ہے کیبن کی صورت میں اور یہ جی سائیڈ پہ بیسن ایریا اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں باہر لوبی میں اور پھر لوبی سے آپ کو لیے چلتے ہیں اندر ٹیوی لانچے لیے یہ جی لیفٹ سائیڈ پہ کچن اور اسی طریقے سے ونڈو یہ دوسری سائیڈ پیٹ سیٹی پوائنٹ اور پھر سے پیشیو جس میں دو بیڈ رومز ہیں یہ ٹیوی لانچ کا فل ویو نیچے ٹائل وارک بلکل سامن ایٹ سیڈی پوائنٹ اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ اور یہ جی فانوس اور یہ ایٹ سیڈی پوائنٹ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے کچن میں یہ جی اوپر والے پورشن کا کچن ہے یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مایکرو ویب اوپن آپ کو مکمل اسیسریز انسٹال مل جاتی ہیں اور بلکل اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سرویس کچن اور اس کے ساتھ ہی ایک میڈ روم بھی بنایا گیا یہ اس کچن کا فل ویو نیچے ٹائل وارک اور اسی طریقے سے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اور یہ جی آپ سٹور دیکھ سکتے ہیں یہ سٹور روم بنایا گیا اور اسی طریقے سے یہ جی سرویس کچن ہے اور اس کچن کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ میڈ روم بھی مل جاتا ہے اس بیڈروں میں بھی آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علماری ہے اور اسی طریقے سے یہ اس کا ٹائچ پوش روم بھی ہے پورے گھر میں کسی حوالے سے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آکے موقع پہ بھی اس گھر کو وزر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں لانچ اریئے میں اور یہاں سے آپ کو ایک دفعہ پھر سے دکھاتے چلے اچھا یہ اس سائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹڈی روم ہے اور اسی طریقے سے پیشیوں میں دو بیڈ رومز ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے سب سے پہلے آپ کو اس کا سٹڈی روم دکھا دیتے ہیں یہ جی اس کا سٹڈی روم ہے جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے باہر ٹیرس اریئے کے ساتھ اور یہ اس کا فل ویو نیچے ٹائل وارک اور اسی طریقے سے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ اس کے ساتھ ہی باہر ٹیرس اریئے ہے یہ آپ ٹیرس اریئے دیکھ سکتے ہیں یہ مین بولیوارڈ کا گھر ہے اور دوسرا جو فرنٹ ٹیرس ہے وہ بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ٹیرس یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں پھر سے اندر اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں ٹانچ میں اور یہ پیشیو ہے جس میں آمنے سامنے تو بیڈرومز ہیں سب سے پہلے آپ کو ماسٹر بیڈروم میں لیے چلتے ہیں اس بیڈروم میں بھی یہ ایڈ سی ڈی پوائنٹ اسی طریقے سے سامنے آپ وینڈو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وارڈ ڈیزائن وال کوشش کے ساتھ اور یہ جی اٹیج وارڈ روم یہ اس بیڈروم میں نیچے ٹائل وارک بالکل سامنے خوبصورت وارڈ ڈیزائن اور یہ چیو پر سی ڈیزائن فانوس کے ساتھ اور یہ اس بیڈروم کا ٹیج وارڈ روم ہے ڈریسنگ کے ساتھ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ آپ کو ڈریسنگ مل جاتی ہے بالکل سامنے وارڈ روم اور یہ دوسری سائیڈ پہ پھر سے ڈریسنگ گریہ آجاتا ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے وارڈ روم اس وارڈ روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی بیسن ایری ہے اور اسی طریقے سے یہ جکوزی یہ کمونٹ اور دوسری سائیڈ سے آپ کو گھر دکھاتے چلیں یہ شاور ایری ہے جس کو کیبن کی صورت میں بالکل سائیبرٹ رکھا گیا اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں پھر سے بیڈروم میں اچھا اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اٹھارہ کروڑ ہے ڈی ایچ ایف فیس سکس اس گھر کی لوکیشن ہے اور بہت ایک خوصہ تنداز کے ساتھ گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اٹھارہ کروڑ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کیجئے گا آئیے گا ویزٹ کیجئے گا یہ جی اپر والے پورشن کا آخری بیڈروم اس بیڈروم میں بھی یہ جی ایلسی ڈی پوائنٹ اور اسی طریقے سے ونڈو اٹیچ واش روم ڈریسنگ اور یہ والپیپو وارڈ یہ بیڈروم کا فل یو ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رزقے حلال سے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کو ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اپنی نیک دعا میں ہمیشہ سے یاد رکھئے گا اللہ حافظ